موسیقی 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 کیا کچھ دیا میرے بھگوان نے جس نے ہجاروں ہجاروں اپکار آپ کے اوپر کیے اس میں سے آپ ہجاروں میں سے دس ایسی چیزیں چنو جن کو بولتے ہوئے آپ کو خوشی آئے میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ایسی ایسی جگہ سے میرے بھگوان نے مجھے بچایا جہاں میں بچ نہیں سکتا تھا کیسے کیسے میری رکشہ کی کیسے کیسے مجھے سنبھالا دینے والے تیرے ہاتھ نہیں دکھائی دیتے پر تیرا دیاوہ جرور بکھائی دیتا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک میرے پرماتما کتنا دھنیواد کروں گد گد ہو کر بھگوان کا دھنیواد کرنا اور دھنیواد کرتے کرتے چہرے پر پرسمتہ لانا آنند میں کھل اٹھنا اور بہت آنند میں آ کر کہنا پرگو تیری کرپا آنند ہے آنند ہے آنند ہے پرگو تیرے بہت دیا بہت دیا اور شکر گجار ہوں اور اس کے بعد پھر کہہ دینا تیرا بچہ آج ایک اور اچھا رکھتا ہے یہ چیز اور ملے اور آنند ہوں گا کرم کرنا میرا کام ہے مہر کرنا تیرا کام ہے مہنت میری رحمت تیری دونوں مل جائے میرے پرگو ہاشرواز مانگنا اور یہ کہہ دینا کہ تیرے دیوے کو تیری راہ میں لگاؤں گا تیرا دیاوہ سامر تھے سیوہ میں لگاؤں گا تیرا دیاوہ جو کچھ بھی ہے خود بھی خوش رہوں گا اور خوشیاں پھیلاؤں گا تیرے دیوے پریم سے ہردے کو بھی بھرپور رکھوں گا اور تیرے پریم کو اپنے گھر پریوار میں بھی پھیلاؤں گا جیو ماتر کے لیے میرے ہردے میں پریم رہے گا جو جو چیزیں آپ مانگتے ہو آپ کے گھر کا پریم روٹ گیا ہو پریم مانگنا بھگوان سے اور اس کے پریم کے لیے اس کو دنیواد کرنا لیکن ساتھ میں کہنا اتنا پریم دو کہ میں اپنے گھر پریوار میں بھی اس پریم کو پھیلاؤں اور سماج میں بھی پریم کا واتاون پیدا کر دوں دینے کی بات پہلے کہنا جب بھی مانگتے ہو تو مانگنے سے پہلے دینے کی کام نہ کرنا کیونکہ دیوتا سب سے پہلے یہی پریقشہ لیتے ہیں دیوتاؤں کا نیم ہے اگر آپ پرچھوی دیو کو پرچھوی دیوتا ہے پرچھوی سے آپ کہتے ہیں مجھے ان چاہیے وہ کہتی دیں گے پہلے دو بیدوں میں لکھا دے ہی میں دادا میتے مجھے دے جس سے میں تجھے کہیں گناہ بڑھا کر دوں تو جمین میں بھوگے آپ بیچ درتی ماتہ پرسن ہو جائے گے انیک گناہ بڑھا کر آپ کو واپس کرے گے آپ کہتے ہیں کہ میں اس سگند کو پھیلا دینا چاہتا ہوں پوری ہوا میں گھر میں پریوار میں سب جگہ اگنی تو اسے بڑھا اگنی کہتی ہے جو تم بڑھانا چاہتے ہیں پہلے دو ہمیں کہیں گناہ بڑھا کر واپس کریں گے تو جیسے اگنی میں آپ آوتی دیتے ہیں جو چاہتے ہو اگر آپ نے مرچوں کی دھونی دینی ہے تو مرچیں ڈال دیجئے اگنی تو وہ ہی واپس کر دے گے اور اگر آپ نے کوئی گوگل کوئی چندن کچھ گھی ملا کر کوئی سامگری ڈال دی اپنے یہاں ہے نا داردر ناشک یگ سامگری گھر کی علا بھلا داردر نشٹ کرنے کے لئے گھر کا اورہ ٹھیک کرنے کے لئے وہ یوج کرتے ہیں نا داردر ناشک یگ سامگری گوگل لوبان چندن پاوڈر گھڑ شکر اور گھی ملا کر کے گو کے اپلے کو جلا کے اس پہ ڈالتے ہیں اور پھر وہ دھون سارے گھر میں کرتے ہیں تو جو کچھ ڈالا وہ کئی گناہ بڑھ گیا دیوتا کہتے ہیں کہ دو تب تمہیں ملے گا پران کو ہوا کو کہا پران شکتی کو کہا کہ ہمیں آپ جیون دو ہوا نے کہا پہلے وائدہ کرو لوگے تو دوگے بھی سہی سواس چاہیے وائدہ کرو دوگے تو سانس لیں گے چھوڑیں گے تو پھر دوسرا ملے گا سانس لوگے لینے کے بعد جب چھوڑو گے اور یہ کہو گے ہاں میں دے رہا ہوں تو پھر دوسرا ملے گا تو آپ لے بھی رہے دے بھی رہے لے رہے دے رہے تو آپ جی رہے ہیں اور اگر لینا دینا نہیں کروگے جی نہیں پاؤگے لوگ کہتے ہیں اس نے آخری سانس لی پر دی تو نہیں پھر اس کے بعد لے کے ہی رہے گیا آخری سانس لی تو بس وہی بھری رہے گئی چھوٹ گیا آپ کے کمرے میں آپ ہوا کو بلاتے ہو ہوا سے کہتے ہو میرے کمرے کے اندر آؤ تاجہ کر دو میرے کمرے کو ہوا لگنی چاہیے بڑی گھٹن ہو رہی ہے تو ہوا کہتی ہے پہلے ایک وائدہ کرو مجھے لوگے تو آگے دوگے یا نہیں آدمی وائدہ کرتا ہے کہ ہاں دوں گا تو کہتی ہے جانے کا راستہ بناو تو آپ نے ادھر کا درباجہ کھولا پیچھے کی کھڑکی کھولی کروس وینٹیلیشن کیا تو ہوا ادھر سے آئی ادھر نکلنے لگ گئی اور آپ کو تاجی تاجی ہوا ملنے لگ گئی پورا کمرہ ہارا بھرا ہو گیا پورے کمرے کے اندر تاجگی آنے لگ گئی اور اگر آپ کہو گے نہیں ہم تو لینا جانتے ہیں لالا جی ہیں لا 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 کہہ رہے ہیں لا دے ہوا وہیں کھڑی رہے گے اندر آئے گی نہیں اس جیون میں یہ نیم ہے پانا چھاتے ہو پہلے دو آپ نے دیکھا ہوگا ہینڈ پمپ میں جب پانی سوک جاتا ہے تو آپ ہینڈ پمپ سے کہتے ہیں پانی دو وہ کہتا ہے دو بالٹی پہلے لے کے آؤ آپ کی موٹر نیچے پائپ لگا ہوا ہے اور پانی نہیں نکل رہا موٹر چلاتے ہیں پنکھا سوکی ہوا فینک رہا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں دو بالٹی پانی ڈالنی پڑتی ہیں کیونکہ نیچے والی جمین کہتی ہے لینے آیا ہے نا پہلے دیں بھگوان کے دربار میں آپ جاتے ہیں تو پہلے مٹھائی چڑھاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں بھگوان کہتے ہیں اگر دینے والا ہے تو لے کے جائے گا اگر کھالی آتا ہے تو کھالی جائے لیکن اس میں بھی ایک نیم ہے نیمی تو آمد نہیں چاہتے ہو تو نیمی تو دو لیکن مو بھگاڑ کے کبھی مد دینا نہیں تو ملے گا نہیں دکھی ہو کے مد دینا نہیں تو ملے گا نہیں دے کر پشتا ہوگے تو بھی نہیں ملے گا اور جب آپ آنندیت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس اتنا ہے میرا پرماتمت دیتا جاتا دیتا جاتا اس کے دیئے میں سے میں آگے دیتا جا رہا ہوں میں دینے والا کون ہے دے رہا ہے وہ اور میں اس کو آگے بانٹ رہا ہوں دینہار کوئی اور ہے بھیجت ہے دن رین رحم نے کہا تھا گنگ کبھی نے جب پوچھا سیکھے کہا نواب جی یہ دینی ایسی دین جہو جہو کر اونچوں چڑھے کیوں تو نیچے نین رحم دان کر رہے ہیں اور لوگ لائن لگا کے کھڑے بھی ہیں کئی کئی لوگ ایک ہی بار میں لے کے اور پھر دوبارہ لائن میں لگ دے گنگ کبھی نے دیکھ لیا اور نواب صاحب سے کہہ دیا یہ ایسی دین آپ نے کہاں سے سیکھ لی کہ دیتے جا رہے ہو اور دیکھ رہے ہو نیچے یہ تو دیکھ لو کہ کئی لوگ دو دو بار لے رہے ہیں مانا آپ داتا ہو اور اچھے داتا ہو تو انہوں نے گردن ہلا دی اور کہہ دی ہمیں داتا نہیں داتا تو وہ ہے دین ہار کوئی اور ہے بھیجت ہے دن رہن رات دن بھیج رہا ہے بہان نہ کرتا ہے وہ کس بہانے سے دیتا ہے اور جب وہ نہیں دیتا تو کسی بھی بہانے سے کمانے کی کوشش کرو جس میں ہاتھ ڈالو کہ ملے گئی نہیں وہی آپ وہی فیکٹری وہی دکان وہی ساری چیزیں اب نہیں آتا پیسہ کمال کی بات یہ آپ کے برابر والا اس کی دکان چل لے آپ کی نہیں چل لے برابر والے کے کھیت میں خوب پسل ہے اس کھیت میں نہیں پہلے بہت اگتی تھی لوگ نکل کیا کرتے تھے اب وہ جادو کہاں گیا تو دینہار کوئی اور ہے بھیجت ہے دن رین لوگ بھرم مجھ پر کرے ہیں یا ویدی نیچے نین کہ لوگ مجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں بھرم کر رہے ہیں یہ دے رہا ہے کہ اس لئے شرم سے گردن نیچے ہو گئی میری کہ میں دینے والا کون ہوں دے تو وہ رہا ہے مالک اس کے دیوے کو آگے دے کر کے خوش ہو رہا ہوں جب گد گد ہو کر آپ آگے اس کو دینا شروع کرتے ہیں اور خوش ہو کے یہ کہتے ہیں اس لائق بنائے رکھ جب تک رہوں داتا بن کر رہوں ہاتھ پھیلانے کی نوبت کبھی نہ آئے بھگوان مجھے داتا بنائے رکھنا تو آپ داتا بنے رہو گے اور ایسا کوا بن جاؤ گے کتنا پانی نکالا جائے وہ تو ہرا بھرا رہے گا اس میں پانی کی کمی نہیں رہے گی سوچو کے بھی صحیح کتنا دیں کتنا کریں دوسروں کے لئے تھک گئے کرتے کرتے تم تھک گئے ہو لیکن وہ تو نہیں تھکا دینے والا وہ دے رہا ہے کرپا کر رہا ہے آگے آگے کرتے چلے جاؤ تو آپ کو سمردھی ملے گی جب بھی آپ مانگنا چاہتے ہو بانٹو نیمیت کرو ہر مہینے کا حساب بناو ورش کا حساب بناو پورے سال میں یہاں تک کہ وہ پرانی پرمپرہ یاد کرلو کہ چولے میں پہلی روٹی سیکھی گئی تو وہ کہہ دیا گیا کہ اس روٹی پر ہمارا حق نہیں ہے یہ گو کے لئے پکشیوں کے لئے کتے کے لئے نکالی جائے گی اس کے بعد بھی یہ کوشش کرتے ہیں گھر میں بچہ ہو بوڑا ہو بیمار ہو گھر بوتی مہیلا ہو پہلا حق اس کا اسے کھلا ہو یا گھر میں گرو جنائے ہیں ان کا دیان پہلے کرنا وہ پرمپرہ ہیں بھول گئے ہم لوگ تھوڑا میٹھا لگا کر تھوڑا گھی لگا کر روٹی کا ٹکڑا پہلے چولے میں ڈالتے تھے اب چولہ گئے اس کا تھوڑا مشکل پڑھتی ہے پھر بھی تھوڑا سا ٹکڑا میٹھے میں لگا کر جلتی بھی اگنی پر رکھا جا سکتا ہے مطلب دینے کی پرمپرہ تھی اس دینے کی پرمپرہ کا پرنام تھا ایک کماتا تھا انیک بیٹھ کر کھاتے تھے سارے خوش چھوٹا سا گھر ہے پانچ سا سدس سے رہ رہے ہیں دن یاد آتے ہیں وہ اب ان کا گھر بہت بڑے بڑے ہیں سب کے کمرے الگ الگ ہیں کمروں میں الگ الگ ٹی وی لگے میں ناستہ کھانا سب اندر ہی اندر ہو رہا ہے اور آپ اس میں بیٹھ نہیں پاتے فیس بک پر ملتے ہیں فیس ٹو فیس ملنے کی ضرورتی نہیں ہے اور فیس بک پہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کون ہے وہاں تو حالت یہی ہے جیسے آپ نے سنایا ہے نا کہ گاڑی رکھی ہے چہرائے پر لال بطی پر اور مہیلا اپنی لپسٹک فیس بک فرینڈس ہیں نا اپنی سنسکرتی اپنی سبیتہ اپنی پرمپناوں کو مہتو دو اور جیون میں گرو جرور ہونا چاہیے سارے رشتے اس دنیا میں یہیں رہ جائیں گے لیکن گرو کا رشتہ اس لوک تک جائے گا آپ کو گرن نہیں دے گا بھگوان شیو کہتے ہیں گرو گیتہ میں کہ میں آکار رہیت ہوں کسی کی سائتہ کرنا چاہتا ہوں تو کسی کو مادھیم چننا پڑتا ہے مجھے اس دھرتی پر جب میں اپنی کرونا برس آتا ہوں تو کرونا برس آنے کے لئے میں گرو کو مادھیم بناتا ہوں تو جو گرو والے ہیں ان پر کرپا ادھک روپ میں ہو سکتی ہے وہ اپنا لوگ پر لوگ ادھک روپ سے صدار سکتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جیون میں گرو کو مہتو دیں پرم پوچے شری صدھانچو جی مہاراج ایوام ڈاکٹر ارچکا دیدھی کے پاون ساندھ میں گریبی ریکھا سے نیچے کچھرا بیننے کا کاری کر رہی ہے ایسے بچوں کو سماج کی مکھے ڈھارا سے جوڑنے کے لیے فرید آباد میں جیان دیپ ودی لے کی ستھاب نہ کی گئی ہے بچوں کو شکش بھو جن ایوام وستر جیسی سب ہی سو ویدھائے نشل کو اپلبد کرائی جا رہی ہیں بیٹیاں کسی شتر میں پیچھے نہ رہ جائیں اس اُدھ دیش سے جیان دیپ میں بالک کی سنگ ادھک رکھی گئی ہے بچی سماج اور دیش کا بھوشش ہے ان کے اُدھ تھان کے لیے یدی آپ بھی بال وکاس یوج ناؤ میں اپنا سہیوگ دینا چاہتے ہیں تو آن لائن ڈونیشن کے لیے لاغ ان کریں www.vishvajagratimission.org अधिक جانکاری کے لیے سمپرخ کریں جیوان سنچیتنا لاغھوں پاٹھکوں کی بُدھی کو ست چیتنا سے اور حرد کو ست بھاونا سے پریپون کرنے والی ماسک پتر کا جیوان سنچیتنا یہ دیو وانی ہے پرم پھوج شری سدھانش جی مہراج کے اُپدیش وں ماسک پتر کا جیوان سنچیتنا سدستتا شلک بھارت میں سدستتا شلک ودیش میں یدی آپ جیوان سنچیتنا کی سدستتا پراب کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر سمپر کریں وشو جاگرطی مشن آنند دھام آشرم ناغلوی نجپ گڑ روڑ بککر والا مارگ